میری ایک مرلا ذاتی زمین نہیں ہے یہاں میں ٹھیکے پہ ہی لے کے فارمنگ کر رہا ہوں اور جو چھوٹے فارمر ہیں ان کو تو زیادہ ڈیجیٹالائزیشن یا موڈرانائزیشن کی طرف جانا چاہیے ان کو وہ فصلیں لگانی چاہیے کہ کام رکبے سے جو زیادہ پروفٹ زیادہ آمدن حاصل کر سکے سب سے جو پاکستان کی ٹاپ پروفٹنگ کراپس ہے اس میں سٹوبری ہے پپایا ہے گارلک ہے شملا مرچ ہے سبز مرچ ہے میں ایسے بہت سے فارمرز کو جانتا ہوں جو یہ چیزیں لگا کے جو روایت سے ہٹ کے تھیں روایتی فصلوں سے ہٹ کے تھیں وہ تھوڑے رکبے سے کروڑ پتی الحمدللہ بنے ہیں میں خود گاؤں میں ابھی الحمدللہ سب سے مہنگا گھر بنایا ہے کیونکہ میں نے فارمنگ کی تو اس کو اڈوانس لیول پہ لے کے گیا روایتی فصلوں سے ہٹ کے فارمنگ شروع کی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کام مقل نے اوہ لوگ جو شکوا کرن مقدرہ دا اگنوالے اگ پہندے نے سینہ چیر کے پتھرہ دا میرے ساتھ جو بھائی موجود ہیں اور دو ہزار انیس میں ان کی زندگی میں ایسا ٹف ٹائم آیا کہ گاؤں کا ادنا سے ادنا بندہ اس بندے سے سلام لینا گوارہ نہیں کرتا تھا اور آج محنت کی چار سال کی کلیل مدت میں ماشاءاللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پورے گاؤں سے سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا گھر اس بھائی نے بنا لیا اور اس سے بڑا یہ دعویٰ کہ یار میں نے ایگری کلچر سے کمایا ہے ایک دفعہ کہتا ہوں دو دفعہ کہتا ہوں تین دفعہ کہتا ہوں کہ میں نے ایگری کلچر سے پاکستان میں رہ کر کمایا ہے اور یہ اعلان ہے تمبیح ہے بہت سے لوگوں کے لیے یار ایگری کلچر میں بڑا پوٹینشل موجود ہے ان سے جانیں گے کہ ان کا منسٹ کیا ہے سر بتائیے گا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اکرام بھائی یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے خود سے جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں میرے جو فیملی میمبرز ہیں دوست ہیں جاننے والے ہیں مکہی اس دفعہ پندرہ سو روپے پر مان پہ بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا اور جو چھوٹے فارمر ہیں کم رکبے والے ان کے بچے ریالیٹی ہے کہ وہ اور بچارے آسرے دون رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں وغیرہ میں تو میں الحمدللہ جب میرے پاس سارے دروازے بند ہو گئے تھے نا تو میں فارمنگ کی طرف آیا تو مالک کا کرم ہے کہ لوگوں سے ہٹ کے شروعات کی میں نے میں پپایا سے شروعات کی تھی فارمنگ کی پپایا الحمدللہ پاکستان کی ٹاپ کروپ میں سے ایک ہے پپایا کا اگر آپ کا اکر اچھے طریقے سے تیار ہو جاتا ہے اچھی فصل ہوتی ہے تو پچیس تیس لاکھ روپے ایک اکر سے آپ ایزی لی کما سکتے ہیں اب میرے دیکھنے والے بھائی بے تاب ہیں کہ اس وقت سمی اللہ صاحب کیا کروپ لے کے آئے ہیں اس وقت یہ جو بت بنا کر کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے اور اس سے پہلے اپنا نام لوکیشن ایڈریس سارا ڈیٹیل سے لوگوں کو بتائیے گا جی حافظ صاحب میرا نام سمی اللہ ہے ورق برادری سے تعلق ہے میرا جاتوں اور شیخ پورا کا گاؤں ہے ہر دیو میں ہر دیو سے بلونگ کرتا ہوں اور میں حلفن کہتا ہوں کہ اس گاؤں میں میری ذاتی ایک مرلا زمین نہیں ہے لوگ تو چودری بنتے ہیں میری اتنے اکر زمین آپ کیا رہے میری ایک مرلا بھی رہی نہیں میں ریالیٹی بتا رہا ہوں یہ اس گاؤں میں مطلب یہ میرے ننیال کا گاؤں ہے بچپن سے ادھر رہے ہیں پلے بڑے ہیں تو میری ایک مرلا زمین نہیں ہے لیکن الحمدللہ گاؤں میں میری طرز پہ یا میرے پیٹرن پہ کوئی بندہ فارمنگ کر کے پر اکڑ اتنی آمدن نہیں کمارا جتنی مالک کے کرم سے میں کمارا ہوں اچھا سار اب بتائیے گا کون کون سی کراپس کتنے اکڑ پہ آپ نے اس جگہ پہ اس علاقے میں کاشت کی ہے اور فیوچر میں کیا ویجن ہے اکرام بھئی میں پپایا کا فارمر ہوں دو ہزار انیس کے انڈ سے اور جی ون گارلک میں نے شروع کیا تھا لگانا دو ہزار بیس میں تو یہ دونوں کراپس میں سیپریٹ لگا رہا تھا لاسٹ یئر سے میں ایکسپریمنٹ کر رہا تھا ان کو اکٹھا کرنے کا ابھی الحمدللہ جو ملٹی کروپنگ ہے وہ میری پپایا اور گارلک کی ساڑھے نو اکڑ پہ ہے اور ایک اکڑ الگ سے پپایا کا ہے اس میں بھی میں نے گارلک لگایا ہوا ہے لیکن وہ پپایا تیار ہے الحمدللہ پیکنگ ہو رہی ہے اس کی پلس اس میں 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 اروی لگا رہا ہوں یہ اروی کا سیزن ابھی آئے گا تقریباً ایک مہینہ بعد فروری کے انڈ پہ اسی پپایا اور گارلک میں میں لگا رہا ہوں اروی انشاءاللہ اور اس سے اس کے علاوہ جو میری تین کراپس ہیں مین وہ ہے سٹوبری شملہ مرچ اور پپایا وہ تینوں کی کمیسٹری الگ سے میچ کرتی ہے گارلک پپایا اور اروی الگ سے ہے سر کیسے اس کو تھوڑا سا فیزیکلی بتائیے گا جیسا کہ ہمارے بیوز دیکھ رہے ہیں گارلک لگایا ہوا ہے ساتھ یہ ٹرنل سے سیمی سے ٹرنل بنائے ہوئے ہیں ان کا کونسپٹ کیا ہے ٹوٹل کا ٹرنل کیوں نہیں ہے اور جو اروی کاشت کریں گے وہ کب کریں گے اور کہاں پہ کریں گے بریدر ابھی جو لگا ہوا ہے نا حافظ صاحب یہ اس کے نیچے پپایا کا پلانٹ ہے یہ اس کے نیچے سارے پپایا کے پلانٹس ہیں جن کی ابھی ہائٹ ہے ڈیڑھ فٹ پونے دو فٹ تقریباً ملکی اتنی اتنی جی تو یہ بریدر پپایا کے پودے ہیں جو جس دن گارلک لگا ہے میرا گیارہ بارہ اکتوبر کو لگانا شروع کیا سیم ڈے پپایا کے پلانٹس بھی لگے ہیں ابھی یہ دو کروپس کھڑی ہیں میری یہ دونوں اکتوبر میں لگے ہیں گیارہ بارہ اکتوبر کو لگانا شروع کیا جو ایگری کلچر کو سمجھتے ہیں وہ نوٹ کیجئے گا یہ باتیں جی اور جو اس میں اروی لگنی ہے اروی بہت اچھی کروپ ہے نو لاکھ روپے ایک اکر سے اس کی آمدن ہے یہ دونوں تو بہت ہائی لیول کی ہے پپایا کو پچیس تیس لاکھ کی کروپ ہے ایک اکر سے اور گارلک جو ہے وہ اس سے بھی ڈبل سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ اروی جو ہے وہ آٹھ نو لاکھ روپے آپ کو آمدن دیتی ہے ایک اکر سے اروی اس کے واٹر چینلز میں لگنی ہے جو ہم جو فارمرز ہیں وہ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں صرف پانی ان میں گوم رہا ہوتا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ آدھی کھیلیاں آدھی زمین خالی ہے لگایا تو وہ کہنے کو ایک اکڑ ہے لیکن فصل آپ کی آدھے اکڑ پہ اس میں تو وہ جو آدھا اکڑ بچا ہے اس میں ہم لگائیں گے اروی اروی لگے گی فروری کے انڈ پہ جب یہ سردی کا زور ٹوٹے گا اروی ہارویسٹ ہو گی جا کے اکتوبر میں انشاءاللہ اس سے پہلے گارلک ہمارا مئی کے سٹارٹ پہ ہارویسٹ ہو جائے گا اور پپایا فروٹنگ پہ آئے گا انشاءاللہ اس کی پیکنگ ہو رہی ہوگی جولائی میں اس وقت تک گارلک نکل جائے گی گارلک مئی کے سٹارٹ پہ نکل جائے گا گارلک کے بعد دو کراپس کھڑی ہوں گی پپایا اور پلس اروی اروی اکتوبر میں آرویسٹ ہو جائے گی اور اروی آرویسٹ ہونے کے بعد اکتوبر کے فوراں بعد نومبر میں نومبر کے سٹارٹ پہ ہم اس میں پیاز جو ہے اونین وہ کاشت کریں گے پپایا ہمارا بڑا پلانٹ ہوگا کچھ آر فوٹ پانچ فوٹ کا تو اس کے اندر پیاز کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے سر اس میں فیکٹ اور فگرس پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا کہ جب آپ اروی کاشت کر لیں گے جو وارٹر چینل ہیں ان کے اندر تو جب گارلک کو سپری کرنے کے لیے اس کے اندر جانا پڑتا ہے تو وہ اروی تو پاؤں کے نیچے آئے گی اور تو کو رستہ نہیں ہے سپری کیسے کیا جائے گا بڑا ٹیکنیکل کوسٹن کیا آپ نے اس میں بردر پتا کیا ہے یہ چھے سے آٹھ ہنچ کے وقفے پہ لگے گی پاؤں رکھنے کے لیے اس میں جگہ ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا دیکھ کے احتیاط سے چلنا ہوگا لیکن اگر پاؤں اوپر آ بھی جاتا ہے تو جب تک اس میں گارلک ہے اروی اس میں ارلی سٹیجز پہ ہوگی اروی کا تو جو پلانٹ ہے وہ گروت پروپر طریقے سے کرنا گارلک کی ہارویسٹنگ کے بعد ہوگا جو گارلک کے بعد اس کو چار مہینے ملیں گے تین چار مہینے اس میں اس کے پلانٹ نے بننا ہے لیکن اس کا جو پلانٹ ہے ایک دو اس کا تین کا نکلا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ کے بیچ میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جاتی ہے تو آپ دوسرا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اروی کاشت کرنی ہے آپ آج اروی کاشت کریں گے گارلک اکھڑ چکا ہوگا نکل چکا ہوگا جی اس وقت پپایا کے جو پودے ہیں وہ سایا کر لیں گے اور سائے کی نیچے اروی کیا کائی تو ہو سکتی ہے آہ بردر اتنا سایا نہیں ہوگا آہ کیونکہ یہ پلانٹ ہوگا تب گارلک ہارویسٹ ہونے تک میکسیم کچھ چار فٹ کے ارون کا یہ جو آپ کھیلیوں کے درمیان وقفہ دیکھ رہے ہیں گیب دیکھ رہے ہیں یہ دس فٹ کا تو پپایا ایسا پلانٹ ہے جو سیدھا جاتا ہے زیادہ پھیلتا نہیں ہے تو وہ اتنا سایا نہیں دے گا کہ اروی اس میں کور ہو جائے اور اروی ویسے بھی سینڈر والے واٹر چینلز میں ہوگی اس کا تو بیٹھ تھوڑا چھوڑا کرنا پڑے گا تو اروی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ ہم کر چکے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اروی پپایا اور گارلک کیا ان کی کیمسٹری ایک ہی ہے کیونکہ جب کوئی پپایا کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو سپری یا اس کو کوئی میڈیسن میڈیکیشن کرنے ہی پڑے گی کوئی پیسٹی سائیڈ میں اس کا حل ہوگا اور اسی طرح گارلک کی کیمسٹری اور ہے جو اروی اس کی اور ہے چلو اروی تو اس وقت نکل جائے گی گارلک تو نکل جائے گا لیکن اروی کو کوئی بھی خاد سپریڈ ڈالی جائے اس کا سائیڈ افیکٹ پپایا کے لیے تو نہ ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا برادر اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا جو بھی آپ کراپ یہ تینے تینوں کراپ ریسرچ پوری ریسرچ کے بعد لگائی گئی ہیں کٹھی جو بھی آپ خاد خوراک اس کو ڈالتے ہیں گارلک کی بھی وہ ہی خوراک ہے پپایا کی بھی وہ ہی ہے اروی کی بھی وہ ہی ہے ایک ہی خاد خوراک پہ ایک ہی پروٹوکول پہ ایک ہی اکڑ سے ایک ہی خرچہ کر کے اب تین کراپس لے سکتے ہیں اور ہم نے لی ہے الحمدللہ اب یوں کہہ لیں کہ جو اروی آپ کی کراپ ہے نا آٹھ نو لاکھ روپے گی اب لگا لیں جی چھ سات لاکھ روپے دے تیار ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اروی نکال لیں آپ اس کے خرچے خرچے کے لیے باقی جو دو کراپس ہیں گارلک ہے پپایا ہے یہ آپ کی فری میں تیار ہو رہی ہیں تو ایک ہی خرچے پہ آپ تین کراپس ایزی لی لے رہے ہیں سر بتائیے گا جیسا کہ یہ بڑی ہیوی انویسمنٹ ہے اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میری اپنی تو ایک مرلہ بھی زمین نہیں ہے تو تو اتنی بڑی انویسمنٹ ہے اتنی بڑی یہ بہت زیادہ ورکنگ ہے یہ اکیلے کر رہے ہیں کوئی ساتھ بھائی آپ کے ہیں آہ یا کی کیسے یہ مینیجر ہو رہے ہیں اخراجات کیسے مینیجر ہو رہے ہیں آہ حافظ آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے مجھے جانتے ہیں پچھلے کو تین سال سے آہ میں تو اتنی کپیسٹی نہیں رکھتا تھا اتنا خرچہ کرنے کی ڈیفینیٹلی اس میں کچھ بھائی ملے اور ان میں مجورٹی جو ہے آورسیز پاکستانیوں کی ہے میرے پاس سیسٹیم الحمدللہ فیفٹی پلس پارٹنرز ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ گارلک اور جو فارمنگ ہے ساری ملکے کی ہوئی ہے میرے ساتھ انویسمنٹ ان کی ہے مجورٹی اور میں اس میں ایز ای نگران ایز ای پارٹنر ایز ای چوکیدار کام کر رہا ہوں بڑے بڑے وہ بھی عظیم لوگ ہیں جن کو آپ جیسا نگران ملا نگران ملا الحمدللہ بھائی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں بڑا آہ کونفیڈنس رکھتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں تو آل آور دا ورڈ میرے ساتھ جو پارٹنرز ہیں یو ایسے سے ہیں یوکے سے ہیں آسٹریلیا سے ہیں یوں کہلیں مور دین ایٹی پرسنٹ جو پارٹنرز ہیں وہ آور سیز ہیں اور باقی بیس پرسنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے شہروں سے ہیں جیسے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میرا نام محمد تارک سیالکر سے بیلان کرتا ہوں میں اور سمی اللہ کے ساتھ میں نے جو پارٹنرشپ کیا ہے اسی سال میں کیا ہے گارلک میں الحمدلللہ میرا نام محمد یوسف ہے مرہین جار خان سے ہوں اور سمی اللہ بھائی کے ساتھ جیباً گارلک میں میں محسومنٹ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسلام علیکم میرا نام عابد حسین ہے اور اس سال میں نے سمی اللہ بھائی کے ساتھ بھی وان پارٹنرشپ سے لگا ہے ماشاءاللہ سمی اللہ بھائی بہت محسومنٹ سے بہت اچھا بار کر رہے ہیں ٹوٹل آپ کی کتنی یہ کتنے رکبے میں کتنی کروپ ہے جس میں وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ 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 حافظ صاحب الحمدللہ اٹھائی سیکر جی ون گارلک ہے ہمارا پارٹنرشپ کا جس میں وہ بھائیوں کی انویسمنٹ ہے اور وہ میرے ساتھ بڑے ہیپیلی چل رہے ہیں الحمدللہ ہماری باتوں میں یہ چیز رہی گئی کہ جی ون گارلک کا فیوچر تو آپ نے بتایا ہی نہیں حافظ صاحب اس کو نہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا فیوچر ابھی اس کا انشاءاللہ شروع ہوا ہے یہ آپ سر نہ کریں میں ایکسپلین کرتا ہوں لوگوں نے دو دو ایک کروڑ کے خواب دکھائے اور خود بھی دیکھے لیکن وہ دھڑم تختہ ہوئے اور لوگوں نے بہت مار ماری ہم یوٹیوبرز کو بھی آپ گندہ کام کرتے ہیں لیکن یہ ان ہونی ہوئی ہے جو ہوئی ہے برادر اسی طرف میں آ رہا تھا وہ جو کروڑوں کی گیم تھی نا اسی نے اس کو خراب کیا یہ تو گارلک تو بنایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو لسن کی ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے ابھی ابھی یہ اپنے صحیح ٹریک پہ آ رہا ہے یہ آپ اس سے پہلے آپ اب صحیح ٹریک پہ آئے ہیں جو لگانے والے ہیں گارلک بعد میں آئے ہیں اپنے صحیح ٹریک پہ گارلک کے فارمر اب صحیح ٹریک پہ آئے ہیں یہ چیز تو وہی تھی کھانے کے طور پہ اور اچھی کوالٹی کا گارلک تھا اچھی چیز تھی استعمال کرنے میں آسان تھا بڑا اس کا سائز تھا اگر دوسرا گارلک مارکٹ میں پانچ سو روپے یا چار سو روپے کلو بک رہا ہے تو اس کا دو سو روپے الگ ریٹ ہوتا اضافی ہوتا تو پھر بھی بڑے پیزے تھے اس کی پٹیکشن کے یہ جو کروڑوں کی گیم ہے نا حافظ صاحب اسی نے اس کو خراب کیا تھا لیکن ابھی یہ اپنے صحیح ٹریک پہ ہے وہ ایسے کہ چائنہ کا گارلک ابھی ہول سیل مارکٹ میں پانچ سو پچاس روپے پر کیجی چل رہا ہے ریٹیل میں چھے سو روپے پر کیجی چل رہا ہے یہ چھے سو روپے پر کیجی ہی سیل ہونا چاہیے تھا کھانے کی ریٹ پہ اس کا حاکت تھا یہ چھے سو روپے بکتا یہ چھے سو روپے پر کیجی بکے نا تو بردر آپ ستائیس ٹن تک اس کی پیداوار ایک اکڑ سے رکارڈ کی گئی ہے ہائی ڈینسٹری پہ لگا کے ایک لاکھ پلس پلانٹ لگا کے ایک اکڑ میں تو یہ ستائیس ٹن چھوڑیں آپ کو ڈرائی بارہ ٹن بھی مل جاتا ہے جو کہ مل جاتا ہے ایزی لی بارہ ہزار کیجی کو آپ چھے سو سے ملٹیپلائے کریں ستر لاکھ پلس کی کروپ بنتی ہے بردر یہ تو ستر لاکھ پلس اگر آپ گارلک سے کما لیتے ہیں منڈی میں کھانے کی ریٹ پہ بیچ کے اور کوئی پچیس تیس لاکھ آپ کو پپیتہ دے دیتا ہے آٹھ نو لاکھ اربی دے دیتی ہے یہ تین کروپس کا جو کمیسٹری میچ کرتی ہے یہ آپ کو ایک کروڑ پلس پہ لے جاتے ہیں الحمدللہ ایک اکڑ سے دوسری طرف اگر آپ سٹرابری دیکھیں سٹرابری بھی اچھے سیزن پہ تیار ہو جائے ٹائم لی آپ کی جیسے ابھی جا رہا ہے دوزار بائیسو رفے پر کیجی کے ساتھ سے تو وہ بھی پچیس تیس لاکھ پر ایکڑ کی کروڑ ہے پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے اس کو لاسٹ یر بھی یہ آپ کی باتیں سار لکھی جا چکی ہیں سنی جا چکی ہیں سیو ہو چکی ہیں اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اس میں اروی لگا کے کامیاب کروڑ یہ دو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس میں نو ڈاؤٹ ہے کیونکہ میرے ذاتی تجربے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو بندہ دیکھتا ہے اروی کو اس میں کروڑ کر کے کامیابی تک پہنچانا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوگا اور اگر آپ کامیاب کر لیتے ہیں تو وہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی جس کا اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان کی اگریکلچر میں برادر میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں میرا چودہ اکڑ گارلک ہے جیون گارلک پلس پپایا ہے اور کے پی کے میں میں نے کچھ بھائیوں کے ساتھ ان کی نگرانی میں لگوایا ہوا ہے چودہ اکڑ وہاں ہے ہم پچھلے دو سال سے جیون گارلک میں اروی لگا رہے ہیں پریکٹیکلی صرف اروی اور بات ہے لیکن پپایا کے سائے تلے اروی یہ اور بات ہے برادر پپایا سیدھا پلان جاتا ہے پپایا کے ہوتے ہوئے ہم نومبر دسمبر میں اروی کو نکال کے دوبارہ وہاں پیاز لگا دیں گے جبکہ اس وقت تو یہ اپنے فروٹنگ پہ ہوگا پپایا وہ بلکل ہی سمجھ نہ آنے والی بات ہے لیکن وقت بتائے گا سبھی کچھ کیا صحیح ہوتا ہے نہیں میں ابھی ابھی بھائی کو پریکٹیکل دکھاتا ہوں جو اپنا پپایا ایک اکڑ تیار ہے نا اس میں اس ٹائم وہ سائے کافی حد تک ہے وہ تقریباً ایک سال کی کروپ ہونے والی ہے اس میں یہ فصلیں لگی آپ کو گارلک لگا نظر آئے گا سائے جس کراپ کو خراب کرتا ہے وہ اس میں نہیں لگائی جا سکتی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اربی کو یہ بلکل بھی ڈسٹرم نہیں کرتا چار فوٹ اس کی ہائٹ ہوگی جب تک اربی ہارویسٹ ہونی ہے چار ساڑے چار فوٹ اور دس فوٹ کا گیپ بھی ہے یہ حفظہ پریکٹیکل کر چکے ہیں اربی گارلک پچھلے دو سال سے لگا رہے تھے ہم اور پپایا گارلک بھی پچھلے سال ایکسپریمنٹ ہم نے کیا سٹابری شملہ مرچ اور پپایا یہ تین کروپس کا بھی پچھلے سال ہم ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں الحمدللہ سب بہت شکریہ بہت شکریہ قیمتی معلومات قیمتی ٹائم اور اچھے لیٹس آئیڈیا دینے کا جی ویواز آج کی ویڈیو آپ نے کیسی آپ کو کیسی لگی ویواز اچھے سے کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس آئیڈیا سے کس حد تک متفق ہیں اور بتائے گا وقت بھی کہ سر کے جو آئیڈیاز ہیں وہ کب تک اور کس لیول تک کام ویاب ہوتے ہیں اپنے میزبان آفذی کام کو دیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نکے بات